تو اور جنات اور شیعاتین میں کیا فرق ہے مختصر سا جواب دیں اس پر جن اور شیعاتین میں فرق یہ ہے کہ جن ہوتے ہیں ان میں اچھے بھی ہوتے ہیں اور برے بھی ہوتے ہیں یعنی کہ مسلمان بھی ہوتے ہیں اس میں اسلام نئے خبول کرنے والے بھی ہوتے ہیں جیسا کہ ہم کو سورہ جن سے پتا چلتا تھا وَعَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِك شیعاتین کا دیفنیشن علماء اکرام نے یہ دیا ہے کہ جنوں میں سے جنوں نے کفر کیا جنوں میں سے جو کافر ہیں ان کو شیعاتین کہتے ہیں اس کا مطلب اکلا جو بھی شیطان ہوتے ہیں وہ جنوں کی کیٹیگری میں سے ہیں اس میں کوئی شک نہیں اور جتنے بھی شیطان ہوتے ہیں اس میں سے ایمان لانے والے ہونا کوئی ضروری نہیں سوائے ایک کے نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہر آدمی کے ساتھ ایک شیطان لگا ہوا ہے تو نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام نے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ بھی تو کہا کہ اللہ تعالیٰ نے میری مدد کی اسلامہ اس نے اسلام خبول کر لیا لیکن شیطانی کیا ٹیگری کیا ہے کفر کے حالت میں اسلام لانے کا انہوں کا کوئی چانس نہیں ہے لیکن جو جن ہوتے ہیں اس میں اسلام لانے والے بھی ہوتے ہیں اسلام نہیں لانے والے بھی ہوتے ہیں تو اس لئے دونوں میں فرق ہے جن کا معنی تو میں نے آپ کو بتایا ہے وہ جو نظروں سے اوجل ہے شیطان کا اگر ہم لفظی معنی دیکھیں تو معنی کے اعتبارت ہے بھی تھوڑا فرق ہے شاتا یشیتو سے اگر نکالے تو اس کا وزن اگر فعلان ہو جائے گا تو شیطان اگر شیطانا یشتونوں کے وزن پر اس کو لے جائیں گے تو فائعال کے وزن پر شیطان ہو جائے گا جس کا معنی ہوتا ہے کل من تمردہ ہر وہ جو سرکش ہو کر نافرمانی کر کر جنوں کی کیٹیگری میں سے نکل کر جس نے کفر اختیار کیا اس کو بھی شیطان کہتے ہیں اور یہ جن اور دونوں میں بھی ہوتے ہیں سورہ انعام کے آیتیں جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم کو پتا چلا کہ شیطان تو انسان میں بھی ہوتے ہیں اور جنوں میں بھی ہوتے ہیں جیسے ہم کہتے ہیں کیا آپ شیطانی حرکتیں کر رہے ہیں یعنی انسان بھی بعض اوقات اتنا بھٹک جاتا ہے کہ اس کو کسی پر رحم نہیں آتا تو لوگ کہتے ہیں شیطانی صفت کا ہو چکا تمرد یعنی کچھ لوگ ہیں جو اتنے بھٹک جاتے ہیں ان کو کسی پر رحم نہیں آتا ایک آمد بھی سوچ کر کہتا ہے یہ آدمی عجیب ہے اتنا کٹھور کیسے ہو گیا کہ اس کو رحم نہیں آتا جب وہ شیطان کی صفت اختیار کر جاتا ہے تب ہی ہو جاتا ہے